السلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے اوہ جینیسیز جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اوہ جینیسیز بیسیل ہم کہتے ہیں فورمیشن آف ایک ایک کو بنانا یا ایک کا بنانا دیر کال اوہ جینیسیز ہے اگر فیمیل کی آوری میں دیکھا جائے تو کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں ان کو نام دیا جاتا فولیکل اور ان فولیکل سیل کے اندر ڈپلوئیڈ اوہ گونیا پریزنٹ ہوتا ہے ini وہ سینل ہے جس مرا پورا کیا ایک کو بنانا ہے تو ہوگو نہیں کا موجود ہے فولیکل سیل کے اندر اوہ اسے اسٹرکچرے ہیں جس کرنیاب موجود ہوتے ہیں آوری کے اندر اب یہ جو سہل ہیں جسکرام ڈگونیا ایک ٹوی انٹ ڈپلویڈ ہے سب سے پہلے یہ ڈپلویڈ اور گونیا بنتا ہے دیکھا جائے یہ پرائمرئی اور سیٹچے بنانے اسے بنانے theory اور اور متاز سے بنانے کس پروسس سے بنت ہے بیٹا مائٹوسس سے بنت ہے اسی کے بعد جب پرائیمری اوو سائٹ ہے یہ آگے جا کے می آسیس ون کرے گا اور جیسے می آسیس ون سے گزرتے ہیں تو آگے دو طرح کے سیل بنتے ہیں ایک نام سکینڈری اوو سائٹ ہے اور ایک نام فرسٹ پولر بوڈی ہے سکینڈری اوو سائٹ کی سب سے بڑی پیچان یہ ہے کہ یہ لارجر سیل ہے ایک بڑا سائز کا ہوتا ہے اور فرسٹ پولر بوڈی کی سب سے بڑے پیچان یہ سمولر سیل ہوتا ہے تو پرائیمری اوو سائٹ کمپلیٹ کرتا ہے می آسیس ون اور بنا دیتا ہے ایک نام سکینڈری اوو سائٹ جو لارجر سائز ہے اور ایک فرسٹ پولر بوڈی جو سمولر سیل ہوتا ہے اس سے آگے کچھ بنی بنتا آگے بھی پولر بوڈی بن جائے گی اب یہ جو دونوں سیلز ہیں آگے کرتے ہیں می آسیس ٹو می آسیس ون کے بعد کیا ہوگی می آسیس ٹو اور می آسیس ٹو کے بعد ریزلٹ میں چار سیلز آتے ہیں اور ان چار سیلز میں دیکھیں تین چھوٹے والی پولر بوڈیز ہوں گی اور ایک جون سا ہوگا سکینڈری او سائٹ سے بن جائے گا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ایگ سیل جس سے آگے سپم ملنے کے بعد فرٹیلائزیشن کرے گا اور آگے بی بی پروڈیوس ہوگا اس کو نام دیتے ہیں درکول ایگ سیل ہے اور ایگ سیل کب بنتے ہیں آفٹر می آسیس ٹو ہے تو جو سکینڈری او سائٹ ہے یہ آپ نے پیچھے دیکھا سکینڈری او سائٹ سکینڈری او سائٹ کمپلیٹ کرتا ہے می آسیس ٹو میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کی سکینڈری او سائٹ جیسے یہ کمپلیٹ کرتا ہے می آسیس ٹو تو آگے دو چیزیں بنتی ہیں ایک کا نام کیا ہے سکینڈری پولر بوڈی جو یہ ہے سکینڈری پولر بوڈی اور یہ کیا بن جاتا ہے ایک سیل اور یہ ایک سیل کو میں نے بنا دیا اس پورے کمپلیٹ پروسس کو نام دیتے ہیں یہ میٹری کا ٹوپیک تھا جو بڑا آسان اور سمپل سا ٹوپیک ہے جو آپ نے ایز ایٹیس ہی لکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اللہ حافظ